کلام حق کے لئے جو بہن بھائی بیٹھیں ہیں وہ سب ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے نہ کہ میرے لئے بلکہ خدا مند یسو مسیح کے زندگی بخش کلام کے لئے کلام حق میں دیکھیں گے لوکا کی عجیر چار باپ لوکا کی عجیر چار باپ اور اس کی آٹھ آئی یسو نے جواب میں اس سے کہا لکھا ہے کہ تُو خداوند اپنے قدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر کلام پاک کا پڑا اور سونا جانا ہم سبوں کے لئے بائی سبت کرتے ہیں آپ سب بیٹھ سکتے ہیں ایک دفعہ جن بہن بھائیوں نے کوئی رجول کرنی ہے بچوں کی سیٹنگ کرنی ہے کر لیں پھر میں بڑا ڈسٹریکٹ ہوتا ہوں جب کوئی ہلجی اور رہا ہوتا ہے آفیسلی بچوں نے رونا ہے اگر کو بچہ ہوتا ہے تو اسے آپ باہر لے جا سکتے ہیں آج میرا دل نہایت شکر گزاری سے بھرا ہے کہ علیشہ کو دیکھ کے یہ مجھے میرے پاس آتا ہے ساتھی مکوٹنا ہے میں کیا منوکوٹنا کی ضرور ہے نہیں نہیں منوکو آ رہے پھر جب یہ میرے پاس آتا خدا نظر نہ رہی تو پاتا ویک میں کوئی ایک دفعہ دس دن بعد تو میں نے تھوڑا سا خدا کا بیج ڈالنا شروع کیا تو خدا کے بیج نے جب آج ایک درخت کی صورت میں ایک پرشتش کی صورت میں یہاں پی آیا تو میری آنکھیں نم ہو گئیں اور میں لٹرلی آپ اسے پوچھے میں اس کے پوپے نہ چھکیڑے مارتا ہوں کہ یار ترے پاس یہ نعمت ہے you have to worship for lord jesus ویچھو تو ہمیں سب کو کرنی چاہیے but some time certain آپ کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے تو ہمیں اس کی contribution خدا کے گھر میں خدا کے لوگوں کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ اس کی contribution کرنی چاہیے تو ہم اس بات کا شکر کرتے ہیں تو آج کافی وشب ہم نے کھڑے ہو کے کی خداوں کی باتیں سنی اس سے جا کی اس سے انتماز کی تو کون کون بہن بھائی تھاک گئے یا کھڑے ہو یہ تو بہت اچھی بات ہے میں ایک سمجھتا ہوں کہ کھڑے رہنا ایک ایک سرسائیڈ اگر آپ بیٹھے رہیں گے تو دماغ ہاتھ obviously وہ سست ہو جاتے ہیں بھائی آپ بیٹھ سکتے ہیں ہیری بھائی اور بھائی جگہاں ہے نہیں تو کلام میں سے آج ہم سیکھیں گے ابھی آیت جو پڑھی روزوں کے ایام چل رہی ہیں four major pillars in fasting روزوں کے روزے میں جو بنیادی چار pillars ہیں ان کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ روزہ بیسیکلی ہم رکھ تو لیتے ہیں لیکن روزے کا مقصد روزے کی وجہ کیسے پوری ہوگی اگر ہم نے کسی وجہ سے رکھا ہے یا کسی particular اپنی التماز کے لیے اپنی منت کے لیے رکھا ہے تو وہ کیسے پوری ہوگی خالی ہم نے کیا اپنے پیٹ کو خالی کرنا ہے یا ہم نے اپنے دماغ کو خالی کرنا ہے یا ہم نے اپنی روح کو خالی کرنا ہے یا اپنی جان کو خالی کرنا ہے ہم نے کرنا کیا ہے یہ تو سب ہم جانتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ نہائی ضروری ہے اور میں اس کو یہ سمجھتا ہوں بلکہ بائنول میں بھی بیس پاس جگہ پہ بیان ہے کہ بیسی کہ یہ ایک آپ کا سپیرچول ایکسیس پوائنٹ ہے آپ اس سے روحانی مضبوطی حاصل کرتے ہیں سب سے پہلے جس کی ضرورت ہوتی ہے روزہ رکھنے سے پہلے ایون خداوند یسو مسیح کی سلیب کے آگے جھکنے سے بھی پہلے ہم نے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے ہم نے اپنی خودی کا انکار کرنا ہے خودی کا انکار مطلب یہ نہیں کہنا یہ چیز نہیں ہے خالی کرنے کا مطلب یہ ہے لائف اور انسٹنس کے مثال کے طور پر ہمارے بچے ہیں تو ہم نے ان کو بڑا خاص پوڑ پر لگایا ہوئے خود بھی ہم لگے ہوئے ہیں پیزا برگر ٹکے لائف ایکسٹرہ لوٹ او ٹھیکس تو ہم نے ان چیزوں کو کہنا ہے کہ ہم نے یہ جو ہے نا ہم نے اس کے ہیبیچوال نہیں ہونا اس کو ہم نے کہنا ہے کہ ہم نے یہ میں بھوک کے کونسپٹ میں یہ بات نہیں کر رہا کہ ہم نے اگر کھانا ہے تو ہم نے یہ چیزیں نہیں کھانے صرف بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی جسمانی گواہش کیا انکار کرنا ہے اور جسمانی گواہش کیا ہے جی جسمانی گواہش کیا ہے جسمانی گواہش باتی موت ہے جسمانی گواہش موت ہے اگر کیونکہ ہم انسان ہیں اور انسان کی سب سے بدترین خواہش لالج سے شروع ہو جاتی ہے آنکھ کا لالج ہے زمان کا لالج ہے یا یہ بڑا اچھا بہتا ہے کاش میں بھی ایسا بہتا ہوں بیٹے علیشہ نے گایا کیا اچھا گایا ہے کاش میرے پاس یہ بات ہوگی ہے ہمیں ہر لمحہ اپنے آپ کو خالی کر کے اس کے آگے چھکنا ہے اور ہمیں کہے خدا و یسو کو کہنا دیا ہے خدا و یسو تیرا شکر ہمیں اس کے لئے ایک حوالہ پڑھیں گے بلکہ لکا انیس تئیس نو تئیس سوری لکا نو تئیس اور اس نے سب سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی سلیب اٹھائے اور میرے پیچھے بولے آمین آمین خودی کا انکار کرے اور ہر روز اپنی سلیب اٹھائے اب یہ نہیں کہ گھر میں کوئی سلیب پڑی تو موٹے طرح آلیاں گلے کے پا لی سچائی کی سلیب اٹھائیں محبت کی سلیب اٹھائیں آج صبح صبح مجھے ایک کال آئی میرے آف ویل وہاں پہ گاؤں میں کوئی رہتا ہے پاسٹر صاحب ہے تو دو تی دفعہ ملنے آئے تو اٹھائیں نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ٹائم نہیں دے رہے تو میں نے کہا یار آپ اس دن آجائیں آپ جیسے آپ نے کال کی ہے تو اس کانٹیکس میں ہم بیٹھیں گے آپ کے ساتھ بات جد کریں گے سو تب پوائنٹ اس دس یہ بتانے کا محصد یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی سے بات کریں کلیر اور ٹرانسپیرنٹ ہو شیشہ کلیر کریں نہ کہ کسی کو کسی آپ تاریخی میں رکھیں جھوٹ نہ بولیں سٹریٹ فوروڑ بات کریں کوئی اکر بہن بھائی سم ٹائم کوئی بھین یا بھائی ایک دوسرے سے کوئی پیسے مانتے ہیں تو اچھا یار میں کوشش کروں اچھا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پجافی جو انہوں ہو لے نہ رکھو ہونا نہ رکھو کلیر تو سو کہ بھین یا بھائی میرے پاس نہیں ہے تو میں ابھی پوچھتا ان کی نہیں پائید نہیں ہوا رہے بات دیکھیں اگر آپ کی اس بات سے اگلے پیو پر تھوڑا سا انصار شاید کرنا شروع کر دیں تو ہمیں سچائی کی سلیم اٹھانی ہے محبت کی سلیم اٹھانی ہے ہمیں سب سے پہلے محبت کی سلیم اپنے گھر سے اٹھانی ہے اپنے آپ کو خادی کر کے اپنے بہن بھائیوں کے وسیلہ سے اپنے بہن بھائیوں کے لیے اپنے والدین کے لیے اس کے بعد جو سیکنڈ پوائنٹ ہے دعا کرنا آپ سب دعا کرتے ہیں اور یہ میں جانتا ہوں کہ آپ سب ہمیشہ اپنے دیئے ہی دعا کرتے ہوں گے یا اپنے حادان کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے ڈائٹ سکھ ایسے ہی ہے یا کوئی اور بہن بھائی کسی اور کے لیے دعا کرتا ہے یا میرے لیے کرتا ہے یا بھائی صاحب کے لیے کرتا ہے وہ اپنا ہاتھ لہر آس سکتا ہے آمین آمین مجھے خوشی ہوئی مجھے اس بات سے نہایت خوشی ہوئی کہ آپ لوگ جج کے لیے باسدر صاحب کے لیے پیاس کرتے ہیں سم ٹائم بہت سے لوگوں کو پوچھا جائے کہ یا کوئی دھوانی کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے دل میں نہیں دل میں نہیں ہمیشہ دعوت کی ایک خواہش تھی خواہش تو نہیں کہیں کہ ایک منت اس نے کی خدا کیا وہ منت کو مجھے بتا سکتا اس کی کیا منت تھی اس نے ایک چیز کہیں کہ میں تیری حضوری میں رہنا چاہتا ہوں ایک گھنٹے کے لیے نہیں بارہ گھنٹے کے لیے اس نے کہ زندگی بھر کے لیے میں زندگی بھر کے لیے تیری حضوری میں رہنا چاہتا ہوں ہمیں یہ دعا کرنی چاہئے کہ خدا مجھے عقل بنائی دے مجھے ٹوپ ٹویک دے میری روح کو جن جوڑ مجھے روحانی مضبوطی عطا کر کہ میں زندگی بھر تیری حضوری میں روح دعا کرنا عمال تیرہ تین جو بہن بھائی نگا لے بلند آس پڑھ سکتا ہے تیرہ تین تب انہوں نے روضہ رکھ کر اور دعا کر اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا روضہ رکھ دعا کر رخصت کیا اب یہاں پہ کلیسیہ کے لیے دعا کی جا رہی ہے یہاں پہ جیسی ابھی پائی صاحب نے کہا میرا نام لیا نئی بھائی کا سائیمن کا بہن رخصانہ کا اب میں علیشہ کا بھی دعا رکھ کے دعا کر کے روضہ رکھ کے ہم کہتے ہیں بیٹے علیشہ باب قوموں میں جاؤ ورشپ کے لئے میں ایک چیز بتا دوں آج کلیسیہ میں آج بتا دوں ابھی پائی صاحب نے کہا نبودے کرے میں بتا دوں اگر یہ بچے نے ورشپ نہ چھوڑی یہ اس علاقہ میں کیا کلیسیہ کے نجوانوں کے لئے دعا کرے اور جب مل کر کلیسیہ کے لئے دعا کرتی ہے بچوں میں دعا کرتی ہے بچوں کی منسٹری آپ ہوجتی تو جویار نجوانوں میں روحانی مضبوطی ہوتی ہیں آج یہ خدا من یسو کی سلیف کے آگئے وعدہ کریں کہ ہم کل پر سو یا جب خدا آپ کو تو فیق دے یا پاسٹر صاحب اسی کو سمجھتے ہیں کہ مل کر کلیسی آئی دوسرے کے لیے روزہ اب روزہ رکھا سب سے پہلے اپنے خودے کا انکار کیا جسمانی خواہش کو سائٹ پہ کیا دعا کی اس کے بعد ہم نے خدا ہون کے کلام کو بھی پڑھنا ہے ڈاکٹر بیلی گرام رزانہ کے پانچ چپٹر پڑھتے تھے ڈاکٹر بیلی گرام بیس بھی صدی کے ایک خدا کے بڑے مانے ہوئے اور خدا کے بڑے چنیدہ اور خدا کے بابرکت خادموں میں سے گیج ہے اور وہ نے دنیا بھر میں اور بہت سی اور قوموں میں خدا ہون کا صدی بخص کلام کو سنایا وہ کہتے ہیں کہ میں خالی کسی ایک بائبل میں کتنی کتابیں ہیں جی بائبل میں کتنی کتابیں ہیں بیسیہ سارے بتا سکتے ہیں کتنی کتابیں ہیں سکس بے سکس شاہ سٹ وہ کہتے ہیں کہ میں صرف کسی ایک کتاب کے پانچ چپٹر نہیں پڑھتا میں نے مدائش کا ایک چپٹر پڑھ لیا پھر اس کے بعد ازایہ میں سے پڑھ لیا پھر زبور میں سے پڑھا پھر مدی میں سے پڑھا اس طرح وہ چپٹر پانچ پڑھتے تھے اور زانہ پڑھتے تھے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پرانے اہدنامے میں کیا نبوکتیں یا کیا پروفیسز ہوئیں اور پھر کس طرح اگلے اہدنامے میں جب آپ آتے ہیں نئے اہدنامے میں تو اس طرح کمپیلٹی افساد میں آپ ریڈنگ کے درانے آپ انڈرسٹرنگ کر سکتے ہیں زبور 69 اس کی دس آیت زبور 69 اس کی دس آیت کہ خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے آپ نے میرے روزہ رکھنے سے میری جاندیں ساری کی اور یہ بھی میری ملامت کا باعث ہوا آمین آمین روزہ رکھنے سے ہمیں بہت سی چیتیں سیکھنے کو ملتی ہیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم لائک اگر بات کرتا ہوں ہم چاپس کھٹے کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم چاپس کھٹے کے لیے دنیا سے کٹ ہو جائے کٹ کا مطلب یہ نہیں دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی شکل نہیں بگاڑنی دوسرے لوگ پہنو یار انہیں روزہ رکھتے ہیں ہمیں مسیحی خوشی اپنے چہرے پر رکھنی ہے اپنی روح میں رکھنی ہے ہمیں مسیحی پیار کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور سب سے بڑھ کر کہ ہمیں ہر وقت روزے میں دعا میں ٹھہرے رہنا ہے ہمیں ہر وقت دعا کرتے رہنا ہے خدا کا کلام پڑھنا ہے اور سب سے آخری کوئنٹ جو ہے وہ ہے توبہ ہم نے جب اپنے آپ کو خالی کیا دعا کی خدا کا کلام پڑھا اور پھر ہم نے جو گناہ کیے انسان ہوتے ہوئے ہم گناہوں کی دل دل سے بھرے ہوئے ہم نے خداون یسو کو کہنا ہے خداون یسو میں تیری سلیم کو قبول کرتا ہوں میں تجھے اپنی زندگی میں اپنے دل میں اپنی روح میں ویلکم کرتا ہوں اور دل سے کرتا ہوں میں اپنے آپ کو خالی کرتا ہوں میں اپنی روح اپنا جسم اپنا بادن اپنی روح اپنی اکل اپنا دل اپنی ہر چیز تجھے دیتا ہوں خلا میں لکھا ہے بہت سے نبی ہوئے لوگوں سب میرے پاس کیا ہم ترہ ترہ کی مسیبتوں یا ترہ ترہ کی تکلیفوں میں آج مبتلا نہیں ہے ہے کہ نہیں منوہ لائدہ بڑے پوچھ لوگ سارے منوہ بھی پوچھ دو سو کہ بے لکے نا یا بجلیدہ آپ سب دنیا کی مسیبتوں میں گو کہ ہم دھلسے ہوئے ہیں لیکن مسیح میں ہم خوش ہیں مسیح میں ہم خوش ہیں خوش ہیں اور ہمارے پاس یہ گواہی ہے نہ کہ دوسری قوموں کے پاس کہ جب بھی ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم مسیح میں خوش ہیں ہمارا مسیح زندہ ہے اس کی قبر آج بھی خالی ہے میں خدا سے بڑا ڈر کے کہتا ہوں کہ میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں پہ نہ ہر بندہ ہی بیمار ہیں کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی پروپلم ہے تو میں خدا کے شکر کرتا ہوں تو وہ بلکہ مجھے کہتے ہیں ہمیں ڈر کے لوں تیرہ نمبر ہیں وہ میں کہتے ہیں سانوکی ہونا ہے خدا آلے ساڑے وہ ایک بندہ کہتا ہے یار سارے کہتے ہیں کہ آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ اتنے فٹ کیوں نہ میں کہتے ہیں بس دعا کرتے ہیں رہی تو ہمیں ہر وقت دعا کرتے رہنا لیکن وہی بات سب سے پہلا پوائنٹ اپنے آپ کو خالی کرنا اپنی جو خواہشات ہیں زندگی میں رہتے ہوئے کسی خواہش کا لالج نہیں کرنا اگر کوچھ آپ مل گیا تو اس کا شکر کریں اگر نہیں ہے تو اس کا بھی شکر کریں اور خدا سے کہیں کہ اگر خدا تیری مزید ہے تو یہ چیز میری زندگی میں تُو دال دے گا یہ چیز مجھے دلا دے گا ہمیں کلام مقدس میں سب سے پہلے روزے کا ذکر کہاں ملتا ہے کلام مقدس میں سب سے پہلے یہ روزہ کس نے رکھا کوئی بھین یا بھائی موسی اور کتنے دنوں کا رکھا تو ہمیں بائبل کے شروع سے ہی اس کی جو خروج ہے چونتیس باب میں ہے اور آگے ہمیں سالہ دین میں بھی ملتا ہے انیس آٹھ میں یا کبھی تو یہ بائبل مقدس میں سٹارٹ ہو جاتا ہے روزے کے بارے میں اور روزہ کیسے رکھے یہ ہم اس کو جو ہے آپ کھر جا کے خروج چونتیس باب پڑھ سکتے ہیں اب جو ایک رائٹر ہے جون پائپر کہتے ہیں روزہ جو ہے فاسٹنگ اس پارک آف پلیزنٹ پین مطلب کہ جو روزے کی ایک درد ہے یعنی کہ ہم جب خوکے ہوتے ہیں تو ہم تھوڑے سے فیزیکلی جو ہے نا ہم تھوڑے سے ڈاؤن ہو جاتے ہم ہماری لو ہوتی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ بڑی خوشنما درد ہے کہ ہم مسیح کے لئے مسیح کے مضبوتی کے لئے مسیح میں رہتے ہوئے ہم اس درد کو محسوس کرتے ہیں جب مسیح نے سلیف پر اپنی جان دی جب مسیح نے روزہ رکھا ابھی جو ہم نے حوالہ پڑھا تھا اس کو میں شروع سے پڑھوں گا لوکا چار با اور اس کی پہلی دو آیا پھر یسو رویل قدر سے بھرا ہوا یدن سے لوٹا اور چالیس دن تک روح کی عرائج سے بیعبان میں پھرتا رہا اور عبلیس اسے آزماتا رہا ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوگ لگی کلام پاک کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب ہو کے لئے بائیسے بھٹو تو یہاں پہ ہم دیتے ہیں پھر یسو روح قدر سے بھرا روح قدر کی ہدایت میں رہتے ہوئے خدا مند یسو بھی اغبان میں پھرتے رہے اور عبلیس نہیں آزماتا ایسے ہی جیسے خدا مند یسو نے روزہ رکھا ایسے ہی عبلیس بھی ہمیں روزے کے درمیان روزے کے دوران آزماتا ہے اور ہم نے کلام کے وسیلہ سے اس آزمائش کو دور کرنا ہے کہ اے شیطان دور ہو اگر ہم کلام دعا میں مضبوط ہوں گے تو وہ شیطان کو ہم جواب دے سکتے ہیں ہم اسے دور رہ سکتے ہیں یسو نے جواب میں اس سے کہا لکھا ہے کہ تو خداون اپنے خدا کو سجدہ کر اور اسی کی عبادت کر ہمیں اس کے سجدے میں ہر وقت چھکے رہنا ہے انڈیا اور پاکستان کی جب پارٹیشن ہوئی تو انڈیا کا فاؤنڈر کون تھا کون تھا یہ گاندھی گاندھی کیا کہتے ہیں گاندھی کی کافی سٹیٹسمنٹ ہے کافی کوٹیشن ہے جس میں مسیح کی باتیں نظر آتی ہیں اس کی ایک سٹیٹسمنٹ ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ آنکھ اگر کسی نے کسی کی آنکھ نکالی ہے تو وہ بھی اس کی آنکھ نکالے گا تو کیا ہوگا تو ہمیں بدلہ جو ہے کلام مقدس رومیو میں لکھا انتقام لینا میرا کام ہمیں بس امن کے شہزادے کو دیکھنا ہے اور امن کا شہزادہ کون ہے ہمارا خدا مدی مسیح ہمیں ہمیشہ امن کو دیکھنا ہے امن کی طرف بھاگنا ہے نہ کہ ہم دنیا کی الجنوں میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے سے خود بدلہ لیں ہم یہ کہیں کہ اے میرے یسو اے میرے خدا وند تو اسے بدلہ دے گا کلاہ مقدس میں سے افسیوں پانچ با پس اس کی پہلی نوائیہ پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانک ہو اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے باستے اپنے آپ کو شبو کی مانک خدا کی نظر کر کے قربان کیا کلاہ پاک بڑا اور سنا جانا ہم سب ہو کے لئے پیس پس اے عزیز فرزندوں فرزند بچے انگریزی میں اس کا ورڈ یوز کیا گیا چلڈرن بچے بچوں کی طرح ہم اس کے بچے ہیں ہمیں اس نے یہ حق دیا ہے کہ ہم اس کو اببہ کہہ کر پکار سکیں اور وہ حق ہمیں مسیح یسو کی سلیم کی وجہ سے ملا ہے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوش بو کی مان مسیح نے ہم سے محبت کی آیا مسیح ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم مسیح ہیں ہم میں آیا مسیح کی طرح کی محبت ہے جب ہم اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں جب ہم خودی کا انکار کرتے ہیں تو ہمیں خودی کے انکاری کے ساتھ مسیح کی محبت کو اپنے اندر انڈیل نہ کرام مقدس میں لکھا ہے خدا کا کلام را حق اور زندگی را بھی وہ ہی ہے اور زندگی بھی وہ ہی ہے ایک طرف آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کلام کو سائیڈ پر رکھ کے اگر آپ کلام نہیں پڑھتے تو اس انسان کی آپ زندگی کا خود ہی کر سکتے ہیں میبی میبی سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور ہم اپنی زندگیاں ہم اپنی زندگیاں